سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ مولای صلی وسلم دائماً عبدا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وعالیہ وصل اللہ ماہ کا فرمانِ عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ درودِ پاک پڑتا ہے میں اس کا درود و سلام پڑنا خود سنتا ہوں اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی درود و سلام پڑنے کا ذوق شوق اور محبت عطا فرمائے اور کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑنے کی توفیقِ جمیل عطا کرے حدیثِ پاک ہے کہ اگر لوگ یہ چاہیں کہ ہم بخشے ہوئے لوگوں کو دیکھیں جنتی لوگوں کو دیکھیں تو فرمایا جو علمِ دین سیکھ رہے ہیں تم انہیں دیکھ لو یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں علمِ دین جو سیکھ رہے ہیں ان کو دیکھو یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ جو علمِ دین کا طالب علمِ دین حاصل کرنے والا جب کسی عالمِ دین کے دروازے پر جاتا ہے بار بار جاتا ہے بار بار آتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بناتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فرمایا جب زمین پہ وہ چلتا ہے زمین اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے حتیٰ کہ وہ علمِ دین کا طالب جو ہے وہ اس طرح واپس گھر لوڑتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے تفسیر روح البیان میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بڑا کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے پھر فرمایا بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور میرے کریم آقا نے فرمایا عالمِ دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے شیخِ طریقت امیرِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامد براکات ملالیہ نے فیضانِ سنت میں اس روایت کو اس انداز لکھا ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ عالمِ دین کے چہرے کو دیکھنا یہ ساری عبادتوں کی اصل ہے اور پیارے مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عالمِ دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی جس نے عالمِ دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا جو عالمِ دین کی مجلس میں بیٹھا جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں فرمایا عالمِ دین کے پاس بیٹھنے والا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہے اور دنیا میں جو علماء کے پاس بیٹھنے والا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ اسے میرے پاس بیٹھا دے گا آج ہم دیکھیں کہ علماء سے کتنی محبت کرتے ہیں مساجد میں دیکھیں ہم ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں ہماری جو بےہودہ گفتگو ہوتی ہے وہ علماء کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھنا بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء کی توہین کفر ہے علماء کی توہین کفر ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے علم کے وارش ہیں یہ انبیاء کے وارش ہیں ان کی توہین کفر ہے حضور فرماتے ہیں جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں دنیا میں بیٹھے گا علماء کی مجلس میں بیٹھے گا فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے میرے پاس بٹھا دے گا اور عالم دین کا مقام کتنا ہے میں عدیث پڑھ رہا تھا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا عالم اور عابد عالم اور عابد عابد عبادت کرنے والا اور عالم جب پلشرات پر اکٹھے ہوں گے اللہ جلہ شانہ آبد سے کہے گا کہ تُو نے میری عبادت کی ہے تُو نے مجرازی کیا ہے تُو نے ذکر کیا ہے میرا نمازیں پڑی ہیں روزے رکھے ہیں تُو نے تقوی اختیار کیا دن رات عبادت میں لگا رہا تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تُو پلشرات سے گزر جا تو وہ پلشرات سے گزر جائے گا لیکن جب عالم دین کی باری آئے گی تو رب زلجلال اسے کہے گا تُو ٹھہر جا تُو ابی نہ گزر یا اللہ عابد کو کہہ دیا کہ گزر جا وہ گزر گیا اور مجھے روک دیا آخر اس کی وجہ کیا ہے کریم آکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا فرماتے ہیں کہ رب زلجلال فرمائے گا کہ جس جس سے تجھے محبت ہے پیار ہے جس جس سے تجھے چاہت ہے آج تُو اس کی طرف اشارہ کرتا جا تیرے اشارے سے میں ہر اس بندے کو بھی بخش دوں گا جس سے تُو پیار کرتا ہے یعنی علماء تو ایک بخشش کا ذریعہ بھی ہے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمان ہیں عابد اپنے عبادت کی بس بدل جنت میں جائے گا لیکن عالم کہا جائے گا تُو ٹھہر جا تُو رک جا آج سفارش کر لے جس جس کو تُو کہے گا اب یہ دیکھیں عام چھتی مل رہی ہے جس جس کو تُو کہے گا میں آج اس کی بخشش کرتا جاؤں گا یہ علماء سے محبت کرنے کے فائدے ہیں علماء سے محبت کرنے کے فائدے ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا دوزکیوں کی صاف لگی ہوگی جو دوزک میں جا رہے ہوں گے ایک طرف جنت والوں کی صاف لگی ہوگی اور وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو دوزک والوں میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں عالم دین کی خدمت کی ہوگی پانی پلایا ہوگا یا وضو کروایا ہوگا تو وہ دوزکیوں کی صاف میں کھڑا ہوگا لیکن وہ وہاں سے دیکھے گا کہ وہ عالم دین جس کو اس نے وضو کروایا یا پانی پلایا اس کی خدمت کی وہ جنت والی صاف میں کھڑا ہے تو وہ اسے وہاں سے آواز دے گا اسے پکارے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے اے عالم دین یاد کریں وہ دل میں نے آپ کو پانی پلایا تھا میں نے آپ کو وضو کروایا تھا تو کہتے ہیں وہ جو عالم دین ہوگا وہیں اللہ کی بارغاہ میں التجا کرے گا ہاتھ اٹھائے گا یا اللہ یہ میری خدمت کرنے والا ہے اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا میری خدمت کی مجھے وضو کروایا اور یہ دوزک کے صاف میں کھڑا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا اسے دوزک والی صاف سے نکال کے جنت والی صاحب پر رکھ دیں یعنی اس عالم دین کی خدمت کرنے سے اللہ جللہ شان وہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا اور آخر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جو وقت وضو نے جس کی نشان تحی کی تھی میں سمجھتا ہوں آج وہ وقت آ گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علماء فقاہا سے بھاگیں گے ان سے نفرت کریں گے وہ کہیں گے یار ان کے قریب نہ جاؤ یہ پبندیاں لگاتے ہیں یہ پبندیاں لگاتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ تو پبندیاں لگاتے ہیں ہماری ریسے بھی حالت ہو گئی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی دین کی بات کریں یار دین پہ چلیں اسلام کی خدمت کریں جس طرح اسلام چاہتا ہے میرے آقا نے چاہا ہے ویسے آپ نے ذریعہ گزاریں تو لوگوں کی زبان پر ایک عجیب سا لفظ ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے یہ ویسے کہہ رہے ہیں دین پہ چلنا تو بہت مشکل ہے کتنا بے وقوب بند ہے اب یہ دین ہمارے پاس کون لے کے آیا میرے اور آپ کے لاجب پلا کر لے کے آیا آمنہ کا لال لے کے آیا ہے یہ دین اور آمنہ کا لال کون ہے جسے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ تو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آیا ہے تو جو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آیا ہے وہ ہمارے لئے وہ دین لے کے آیا ہے جو بڑا مشکل ہے سوچ بدلیں اپنی کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوئی ہے ارے جتنا سکھ اور جتنا چین جتنا آرام اور جتنا بندہ مطمئن ہوتا ہے دین پہ چل کے ویسے ویسے اتمنان نہیں مل سکتا وہ سکون نہیں مل سکتا آرام نہیں مل سکتا سکون و آرام ہے تو وہ دین میں ہے آپ دین سے ہٹ کر جب کوئی کام کرتے ہیں تو مت خیال کریں اس میں سکون ہے صرف تباہی و تباہی ہے بربادی ہی بربادی ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہمارے ہاں کا اتنا مشکل دین باہر دیلے آئے ہیں بھی بمار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین کی شانہ لے اور ہمارے لئے دین اتنا مشکل پسند کیا اور اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے جو پسندیتہ دین ہے وہ اسلام ہے اللہ کا پسندیتہ دین اسلام مصطفیہ جانے رحمت لے کے آنے والے جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں اور انہوں نے مشکل دین باہر لے پسند کیا ہے ناؤذ باللہ مزالے یار دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے کریم آقا نے فرمایا وقت آئے گا لوگ علماء سے باگیں گے لوگ علماء سے باگیں گے نفرت کریں گے یار ان کے پاس نہ جاؤ یہ پبندیاں لگاتے ہیں تو حضور نے فرمایا جب یہ کیفیت ہوگی یہ حالت ہوگی تو اللہ جللہ شان ہوگی طرف سے تین بلاوں میں وہ گرفتار کر لیے جائیں گے تین بلاوں میں وہ گرفتار کر لیے جائیں گے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین بلائیں کونسی ہیں جن میں وہ گرفتار ہو جائیں گے جب دین سے دور ہو جائیں گے علماء سے دور ہو جائیں گے وہ تین بلائیں کونسی ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بلا یہ ہے کہ ان کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی ان کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی آج حالت دیکھ جائیں گے آج دیکھیں حالت کہ لاکھوں روپیہ کمانے والا ہے وہ بھی سار پہ ہاتھ رکھے رو رہا ہے ایک گھر کے دس افراد ہیں دس کمان رہے ہیں کہتے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے یہ آخر کیا بجا ہے ایک وقت وہ تھا جب یہ زمین جو تھی وہ صرف آج پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ من گندم دیتی ہے ایک پہلی اور ایک وقت تھا جب پانچ چھ ساٹھ من گندم ہوتی تھی ایک پہلی سے اور پھر ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا دس دس بارہ بارہ کھانے والے ہوتے تھے اور ان کا جو پیٹ تھا وہ آسانی سے پورا ہو رہا تھا آج اتنی گندم بھی لے رہے ہیں ہر چیز اپنے پاس ہوتے ہوئے تا بھی رو رہے ہیں وجہ کیا ہے اب برکت ختم ہو گیا ایک مشکل کو پوچھو تم کتنی دیاری لیتے ہو کہتا ہے پندرہ سو لیتا ہوں پندرہ سو لیتا ہوں کہ یار میرا گزارہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں غور کرنی چاہیے ہمارے رزق میں یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں اتنا لے کے بھی ایک لاکھ رپیہ کما کے رو رہا ہوں اور ایک بندہ ہے وہ دس ہزار کما کے بھی خوشحال ہے اب اس میں بھی دیکھیں کیا وجہ ہے اس کی خوشحالی کی بھی کیا وجہ ہے اور وہ لاکھ رپیہ کمانے والا جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے تو ان کی رزق سے برکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی آج وہ حالت ہو گئی ہماری وہ کفیت ہو گئی ہے بدل نہ ہوگا اپنے آپ کو آج ہم دین کو پسند کریں گے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے دین کی طرف ہماری توجہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ساری حسانیاں ہو جائیں گے جس طرح حضور نے پسند فرمایا حضور نے فرمایا جب لوگ دور ہوں گے علماء سے دین سے دور ہوں گے تو پہلی بلا یہ ہے کہ ان کے رزق سے برکت ختم ہوگی اور دوسری ملے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بلا یہ ہے جس میں وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا کہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا ظالم حکمرانوں کو آپ بتائیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ آج دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دینداروں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ایسے ایسے بندے جو ہیں وہ منصب وزارت میں کھڑے ہیں ان لوگوں کے پاس وزارت ہے ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر کا لغوی معنی کیا ہے جی ہاں وزیر کا من کیا ہے معنی کیا ہے پتا ہے نا وزیر کا معنی کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا گدہ وہ گدے جو ہیں آج وہ گدے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں وہ علماء پہ بھونک رہے ہیں دعائے کنوت نہ آتی ہو درود عبراہیمی نہ آتا ہو کہتے ہیں ہم دین کو علماء سے بہتر جانتے ہیں ایسے ظالم لوگ ہم پر مسلط کر دئیے گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی جب لوگ علماء سے دور ہوں گے دین سے دور ہوں گے تو ان پر ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے اگر آج ہمیں دین سے محبت ہوتی حضور کے دین سے پیار ہوتا تو یہ ظالم حاکم ہم پر مسلط نہ ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کی صلیحن گستاخیاں ہو رہی ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ تو عدالت کی توہین ہو تو اس پر مقدمہ چلیا جاتا ہے اسے سزا ہے توہین عدالت پر سزا ہے وزیر کی توہین پر سزا ہے کسی پولیس والے کی توہین ہو جائے تو اس پر سزا ہے کسی عام بندے کو جتلایا جائے تو اس پر سزا ہے اور جو ہیں ہی بادمذہب جو ہیں ہی کمینے لوگ واقعی پیشاہ پینے والی قوم جو ہے ان کو یہ کہا جائے کہ یہ قوم پیشاہ پینے والی ہے تو اس وزیر کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ تم نے قوم کو جو ہے وہ حکارت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تم نے ایسے زبان سے لفات درائے ہیں لیازہ تری وزارت جو ہے وہ ہم نے چاہیے ایک قوم کو بھی دیکھا جاتا ہے کمینے لوگ کو دیکھا جا رہا ہے ان پر جو ان کی توہین کرے اسے سزا مل رہی ہے عدالت کی توہین پر سزا مل رہی ہے اور جب مصطفیٰ جنرحمت کی توہین ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں انسانیت بھی تو کچھ چیز ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگی میں ظالم حکمران مسلط کر دی جائیں گے لیکن یہ کام اس وقت ہوگا جب لوگ دین سے دور ہوں گے تیسری بلا میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت وہ دنیا کا گزاریں گے لیکن جب وقت نظام ہوگا جب ان کی روح کو ان کے جسم سے جدا ہونے کا ٹائم ہوگا آخری وقت میں ان سے ایمان کی دولت چھین لی جائے گی آخری وقت میں ان سے ایمان کی دولت کن سے جب لوگ دین سے دور ہوں گے آج اس قدر ہم دین سے دور ہو گئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں اور جو حملے کر رہے ہیں وہ ساتھ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتے ہیں نہیں جو جو کر رہے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ہم تو بھئی ہونے کے ساتھ ہیں تو ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان چھن دیا گیا اس سے بڑی بات اور کیا اثر ہم تو دعائیں یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں زندگی دے تو شان والی دے اور موت دے تو ایمان والی دے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم صاحب کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا سیدیہ